میرے بھائیو یاد رکھیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ نیک نیتوں کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں اور گمراہی سے بچنا ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے حجت الودا کے موقع پر فرمایا حدیث مصطدق حاکم میں صحیح سنت سے ہے ترکت فیقم شیعین میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں شیعین دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لَن تَدِلُوا بَعْدَهُمَا ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے کتاب اللہ و سنتی وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں میرے بھائیوں کیا پتا چلا ہمیں کہ یہ دو چیزیں ہوگی تو گمراہ نہیں ہوں گے دو میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیئے تو پھر ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہے گمراہی کا معاملہ ہو جائے گا آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ہمارے لے کافی ہے کاش کیوں ان کو پتا ہوتا کہ قرآن سچوڑ چھوڑ لے لو تو سنت ساتھ میں آئی جائے گی کیونکہ قرآن میں ہی تو ہے اتیو اللہ و اتیو رسول قرآن میں ہی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوار نمونہ ہے تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر چار کہ گمراہی سے بچنا ہے تو یہ دو چیزیں دونوں چاہیے گمراہی سے بچنے کے لئے اور میرے بھائیوں ہم سب کیوں دین پر چلتے ہیں تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں قرآن کیا ہے ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کیسے ملے گی گمراہی سے کیسے بچیں گے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا گمراہی سے بچنے کا فرمولا اور اس میں قرآن و سنت دونوں شامل ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی